اسلام علیکم بلوگر ٹیچوریل کمپنی اور ایف بی انسٹینٹ آرٹیکل کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں حسن لطا آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے کہ اپنے انسٹینٹ آرٹیکلز کو مونٹائز کیسے کرتے ہیں اس میں ایڈز شو کیسے کرتے ہیں آج میں آپ لوگوں کو ایڈز دگا کر بھی دکھاؤں گا اور ایڈز شو بھی کرواؤں گا کہ وہ کس طرح سے دکھے گی اور کچھ باتیں بھی آج میں اس ویڈیو میں کلیر کروں گا آج یہ پانچویں اپیسوڈ ہے ہمارے اس ایف بی انسٹینٹ آرٹیکلز کی جن دوستوں نے ابھی پہلی چار ویڈیوز نہیں دیکھی میں نے ان ویڈیوز کے لنک اپنے ڈسکرپشن میں دے دیئے ہیں آپ لوگ ضرور دیکھ لیجئے گا اور جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی جلدی سے سبسکرائب کر لیں تو چلیئے ابھی انسٹینٹ آرٹیکلز کی لاسٹ ویڈیو جو کہ مونٹائز کرنے کے حوالے سے ہے اس کو ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اپنا وہ پیج اوپن کرنا ہے جس کو ہم نے کنیکٹ کیا تھا اور اپروب بھی کروایا تھا آج دیکھتے ہیں وہ پیج اور اس پیج پہ جانے کے بعد آپ نے پبلشنگ ٹولز پہ کلک کرنا ہے یہاں پر اس کے بعد انسٹینٹ آرٹیکلز پہ کلک کریں اور ہم پہنچ جائیں گے اپنے پرڈکشن آرٹیکلز میں ٹھیک ہے اب ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے کنفیوریشن پہ کلک کرنا ہے اور میں نے آپ لوگوں کو سارے سٹیپس کلیئر طریقے سے بتائے تھے مجھے کمنٹس آئے اور بتایا گیا کہ ویڈیوز کا ڈیزلٹ اچھا نہیں ہے اور وائس جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے تو اس ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو وائس اور ویڈیو جو ہے وہ کلیئر ملے تو اب ہمیں ایڈز لگانے کے لیے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ آپ نے اینڈ پہ آرہنا پیج کے یہاں پہ ہے ٹولز ہم نے ایک اکاؤنٹ کریٹ کیا تھا اوڈینس نیٹورک کا اوڈینس نیٹورک آپ نے یہاں پہ اکاؤنٹ کریٹ کیا تھا آپ نے ڈیش بورٹ پہ کلک کرنا ہے تو آپ اس پہ کلک کرو گے تو آپ اوڈینس نیٹورک بھی یہاں پر آ جاؤ گے ٹھیک ہے بلکل اس طرح سے یہ پیج اوپن ہو جائے گا جو آپ کے پیج کے پیج کی وجہ سے کریٹ ہوا تھا جو صرف اس پیج کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایک اور چیز چونکہ ہم بلوگر میں بلوگر کی آرٹیکلز یوز کرنا ہے تو اس کا مینیویل میتھوڈ ہے اگر ورڈپریس یوز کریں گے تو اس کا صرف ایک دفع ہی ہمیں کام کرنا ہے اس کے بعد ہمیں کام کرنا نہیں پڑتا بلوگر کے لیے تو مینیویل کرنا پڑتا ہے بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے ہمیں انسٹرٹ انسٹ ایڈ انسٹینٹ آرٹیکلز یہاں پر آپ لوگوں نے پیر ایڈ پلیسمنٹ پہ کلک کرنا ہے جو کی لیفٹ ہینڈ پہ شو ہوگا یہاں سے ہمیں دو کوڈز ملیں گے جو ہمیں کوپی کرنے ہوتے ہیں لیکن ہمیں صرف ایک کوڈ کوپی کرنا ہے اور وہ یہ پہلے والا کوڈ ہوگا ٹھیک ہے آرینس نیٹ ورک پہ کلک کریں گے تو وہ زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ آپ صرف اگر کو ایک کوڈ شو کروائے گا جو کہ یہ والا ہے آرینس نیٹ ورک پہ کلک کریں گے پہلے والا کوئی ریپیٹ کر دیتا ہوں ہو سکتا ہے کسی کو پتا نہ چلا ہو یہاں اب آپ ٹولز پہ جائیں گے آرینس نیٹ ورک پہ کلک کیجئے گا اس کے بعد نیچے یہاں پہ لکھا ہے انسٹ ایر انسٹ آرٹیکل پہ کلک کریں گے تو یہ والا پیج اپن ہو جائے گا ڈیویلپرز کا یہاں سے آپ لوگوں نے مونٹائزیشن کی سیکشن میں آرینس نیٹ ورک پہ کلک کرنا ہے اور ہمیں یہ اوٹو پلیسنگ آرینس نیٹ ورک ایرز کا کوڈ یہاں سے کوپی کرنا میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں ایک بات اور بھی یاد رکھ لیجے گا کیا یہ جو کوڈ ہے یہ آپ نے ہر آرٹیکل میں لگانا ہے جس آرٹیکل کو آپ نے لائیو کرنا ہے جس آرٹیکل سے آپ نے ارننگ کرنی ہے اس میں ایک اوٹ لگانا ہے اگر آپ کا کوئی آرٹیکل لائیو نہیں ہوتا ہے یا وہ پبلش نہیں ہوتا تو اس میں ایک اوٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے یا آپ کو کرنا ہے ہر دفعہ اب چلیے ہم نے کیا کرنا ہے پرڈکشن آرٹیکل پہ جانا ہے اور یہ رکھیں 1 2 3 میں نے 3 آرٹکلز کو لائک کیا ہوا ہے تو یہ جو ہے ہاو ٹو سیٹ اپ ایک بٹن بلوکچین اس پر میں ایڈٹ پر کلک کروں گا یہ جو کوڑ میں نے ابھی کوپی کیا ہے اس کو بلکل ہیڈ کے نیچے جو کہ بلکل ٹوپ پہ ہے ہیڈ کے نیچے آپ جب اینڈر کا بٹن پرس کریں گے اس کے بعد ہر لائن میں اس کو پیسٹ کریں گے پیسٹ کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اوڈینس نیٹ ورک میں جانا ہے یہاں سے آپ نے پلیسمنٹ پہ کلک کرنا ہے آپ کے ایڈ یونٹس جو ہیں وہ کریٹ ہوئے ہیں لیکن آپ لوگ دوبارہ بھی کر سکتے ہو مسئلہ نہیں ہے کلک کر کے اس کا نام رکھ لیجے انسائیڈ پوسٹ میں انسائیڈ پوسٹ کا ایک ایڈ کا جو ہے وہ تیار کر کے رکھو ہے یہاں سے آپ نے گیٹ کوڈ پہ کلک کرنا ہے اور گیٹ کلک کریں گے تو یہ کوڈ آ جائے گا اس کو آپ نے کوپی کر لینا ٹھیک ہے سب سے پہلے جو میں نے کوڈ کوپی کیا تھا وہ میں نے آرٹیکل کے ہیڈ کے بعد دیا تھا اب جو میں نے ایڈ کا کوڈ کوپی کیا ہے اس کو میں سب سے اینڈ پہ ہیڈر کے کوڈ میں ڈالوں میں بڑا سا لکھ کر کے لکھ دیا ہے میں ویڈیو کے اوپر آپ کو شو ہو گیا ہے کون سا کوڈ ہے یہ دیکھئے ہیڈر آ گیا ہے ملکل ہیڈر کے آگے میں اس ایڈ کوڈ کو پیسٹ کر دوں گا اچھا اس کا بہلے فائدہ سنو لیجیے گا یہ ہوگا کہ اوٹومیٹکلی آرٹیکل کے اندر ایڈ جہاں مرضی لگ جائے گا یا تو اینڈ پہ یا تو شروع میں اگر آپ کا آرٹیکل ٹو فیفٹی ورڈ سے اباب ہوگا تو پھر دو ایڈز لگیں گی اگر ٹو فیفٹی ورڈز کا ہوگا تو ایک ایڈ شو کروائے گا یہ جب آپ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے اسے سیو کر لینا ہے اور جب آپ اسے سیو کرو گے تو یہ ان پبلش ہو جائے گا تو آپ اس کو دوبارہ لائیو کر دیں گے میں آپ کو بھی ایک اوڈ بیٹھن بھی بتاؤں گا اسی ویڈیو کے اندر مونٹائز کر کے پھر آپ کو میں آہ موبائل ایپ کے ذریعے آہ ایڈ بھی دکھاؤں گا کہ ایڈ کس طرح سے شو ہوتی ہے ٹھیک میں نے یہ سیو کر دیا اس کو اب اس کو کلوز کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں دوستو یہ جو تھا ہاو ٹو سیڈ اپ بیٹ کو ایڈ بلوک چین یہ ہی تھا تو اس کو دیکھیں ان پبلش ہو گیا ہے تو اس پہ کلک کرنے کے بعد اوپر جائیں گے آپ پر ہے ایکشن اس پہ کلک کریں گے تو پبلش پہ کلک کریے گا اور یہ لائیو ہو جائے گی کیاٹکل لائیو ہو گیا ہے لیکن لائیو کرنے سے یہ ہمارے پیج پہ شو نہیں ہوتا اور اس آدم اب آہ بیٹ کوئن بلوک چین اس طرح سے کر کے پوسٹ آپ دیکھیں اس آٹومیٹکلی یہاں پہ لائیو نہیں ہوگا یہ میں نے کل پوسٹ کی تھی یہ وہ پوسٹ ہے لیکن جو میں نے ابھی پوسٹ لائیو کی وہ جہاں پر شو نہیں ہو رہے کیونکہ ابھی آپ نے وہ لنک اپنے بلوگ سے کوپی کر کے پیسٹ نہیں کیا اب آپ جائیں گے اپنے بلوگر میں ساتھ مینویل کام ہے آپ کے اپنے مرضی ہے کس آرٹکل کو آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ آہ جو ہے وہ ارننگ دے سکتا ہے تو اس آرٹکل کو آپ نے گراب کرنا ہے اس آرٹکل کو پبلش کرنا اپنے پیسٹ پہ اور اس میں ایٹ لگانے ہیں بلوگر میں آنے کے بعد یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے ہم نے جب یہ بھی جس پورس کو لائیو کیا تھا وہ آگے نکل گئی ہے وہ تھا بلوگ چین ہاو ٹو کریٹ یہاں سے میں اس کو فائن کروں گا وہ تھا بلوگ چین ایسا کر لیتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم ایک دفعہ ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں مجھے کنفیوزن ہو گئی ہے اس کے لئے بلوگ چاہتا ہوں کیونکہ میں اس آرٹکل کا جو ٹائٹل ہے وہ بھول گیا ہوں چلائی کیا تھا ہوتا 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 سیڈا بیٹ کوئن وارٹ بلوگ چین ہوتا سیڈا بیٹ کوئن وارٹ بلوگ چین یہی ہے وہ آرٹکل اس کے ویو پہ رکھیں میں ماؤس کا رائٹ کلک کر کے اس کا لنک جو ہے وہ کوپی کر رہا ہوں لائک اس کو میں نے کوپی کیا میں نے بلوگر میں آکھر کوئی ایڈ کوڈ نہیں لگایا آپ کو یہاں آکھر اوڈینس نیٹورک کے بلوگر کے اندر کوڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جو بھی ایڈ کے کوڈ لگانے وہ آپ نے اسی پیس کے اندر یہاں پر لگانے جہاں پر اس کو ہم نے ایڈٹ کیا تھا اور جہاں پر ہم نے کوڈنگ سیٹ کی تھی وہی پہ آکر ایڈ کے کوڈ لگانے آپ کو مزید کوئی بھی اگر آپ کو کنفیوزن ہوئی تو آپ سرور پوچھے گا اب میں جا کر اس پیس کے اوپر ایک پوسٹ کروں گا اس کے بعد موبائل کنیکٹ کر کے اپلیکیشن کے ذریعے میں آپ کو دکھاؤں گا یا پر اب میں جو پیس جو کوپی کیا ہم نے یہ وہاں جو ہے آوٹو سالٹ اپ آوٹو سالٹ اپ آوٹو سالٹ اپ آوٹو سالٹ اپ آوٹو اس کو میں پبلش کر دیتا ہوں دو چیزیں میں آپ کو ابھی اور بتانے والا ہوں اس کے بعد آپ کو میں یہ کر کے دکھاؤں گا کہ ایڈ کہاں پہ شو ہو رہا ہے دوستہ میں نے اس کو پبلش کر دیا ہے وہاں پہ بھی لائیو کر دیا ہے تو اگر کوئی بھی آپ میں اس موبائل ایپ یوز کر رہا ہے فیس بک کی اپلیکیشن یوز کر رہا ہے یا پیج مینجر کی اپلیکیشن یوز کر رہا ہے تو جب میرا یہ پیج دیکھ رہا ہوگا جب اس پہ کلک کرے گا تو انسٹینٹ آرٹیکل اپن ہو جائے گا موبائل کے اندر اگر آپ لوگ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں لائپ ٹوک پہ ہیں تو آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ ڈریکٹ آپ کو ویب سائٹ پہ لے جائے گا جو کہ یہ ہے اگر آپ کو یقین ہے اگر آپ کو کلک کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ڈریکٹ ویب سائٹ پہ لے گیا یہاں پہ کوئی ایڈ شو نہیں ہوگی یہ جو ایڈ پہلے سے لگے ہوئے ہیں یہ وہ ایڈ ہیں تو اوڈنس نیٹورک ایڈ آپ کو ویب سائٹ پہ شو نہیں ہوگا لیکن اگر آپ موبائل ڈیوز کر رہے ہوں گے تو پھر وہاں پر ایڈ شو ہوگا اب میں آپ کو موبائل کنیک کر کے دکھاتا ہوں دوستو یہ ہے وہ آرٹیکل جو اپنے بھی پوسٹ کیا میں نے جس کا لنک کو کوپی کر کے اپنے پیج پہ ڈالا اس پہ جب میں کلک کروں گا موبائل سے تو آپ دیکھیں گے یہ انسٹینٹ کلک ہو جاتا ہے تو اس پہ کلک کریں گے تو انسٹینٹ آرٹیکل کی طرح یہ دیکھیں اپن ہو گیا ہمیں سائٹ پہ لے کر نہیں گیا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں ایڈ جو ہے وہ لگی ہے یا نہیں تو اب آپ لوگ دیکھ سکتے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو نیچے کر کے سو گائز یہ دیکھئے ادھے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں سپونسر میں یہ ہے وہ ایڈ جو ہم نے ابھی ابھی لگائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ صرف سکتے ہیں آپ نے دیکھا کہ یہ صرف اور صرف موبائل ایپ پر جب کوئی کلک کرے گا تو انسٹینٹ آرٹیکل جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا اور ایڈ جہاں چاہے گی لگ جائے گی اینڈ پہ یا پھر سٹارٹ پہ اس کی اپنی مرسی ہوگی سو امید ہے کہ آپ کو یہ میرا پسند آیا ہوگا اور نے کوٹ چلا کو بتا دو کہ ایڈ سیٹ اپ کرنے سے پہلے ایک چیز میں نے بتانا تھی بہت نہیں بتا سکا جب آپ اور یونس نیٹ وکی ایڈ پلیسمنٹ کریں گے دن آپ نے پی اوٹ پہ جا کے اپنا جو ہے پیمنٹ جو انفرمیشن ہے وہ کلیٹ کر لینا ہے کلیٹ کریں گے یا آپ نے ساری انفرمیشن دے دینی ہے اس کے بعد یہ پانچ آپ کو کلیٹ کرنے ہے یا جو تیسرا آپشن ہے ٹیکس فرم والا یہ آپ کو فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ٹھیک ہے وہ بتا دیں گے کہ آپ پاکستانی جوز جب آپ یہاں سے پاکستان چوز کریں گے تو وہ ٹیکس فرم کا جو آپشن ہے وہ نہیں آئے گا مزید کرنے کے حوالے سے کچھ سوال ہو تو آپ کو کمنٹ ضرور کریں لاشٹ ویڈیو ہوگی پورے کیس سٹڈی کے اوپر کے کیسا رہا کورس اور دوستوں کو جو چیز پسند نہیں آئی یا جو چیز سمجھنے آئی وہ میں دوبارہ اس ویڈیو میں آپ کے سوالوں کے جواب بھی دوں گا اور بسارا میں ایک بار دوبارہ شیئر کر دوں گا تاکہ جن کا اپروپ نہیں ہوا یا جن کو ابھی تک مسئلہ آ رہا ہے وہ مسئلہ حل ہو جائے اگری ویڈیو تک مجھے دے اب اجازت دعا مجھے رکھیں اللہ حافظ موسیقی